میں یہاں ناسا کی جیٹ پروپولشن لیبورٹری پیساڈینہ میں ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سارے مارز کے مشنز کا انجام دیا جاتا ہے اور میرے ساتھ ہے روہن ٹھککر یہ روبوٹکس کے سپیشلسٹ ہیں ناغپور میں پڑھائی کی ہے اور اس وقت ایک خاص سامپ کے آکار کے رووٹ پہ کام کر رہے ہیں چھوٹے سے میں بتائیے یہ ایلز روووٹ جو ہے آپ کا جو سامپ کی طرح ہے اجگر کی طرح ہے کیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں سپیس ایکسپلوریشن کیسے ہوتا ہے پہلے ایک اوربیٹر جاتا ہے پلانٹ کے اراؤن گومتا ہے اور پھر لینڈر جاتا ہے پھر چھوٹا روور جاتا ہے پھر بڑا روور جاتا ہے یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تیرین کی جانکاری ان روووٹ سے مل سکتی ہے تو ہم لوگ ایک روووٹ کو آپٹمائز کرتے ہیں وہ تیرین کے لیے لیکن اگر ہمارے پاس ایک دم ایک ورسٹائل روووٹ ہوگا جو کہیں بھی جا سکتا ہے تو یہ سارے بہت سارے روووٹس بھیجنے کی آوشکتہ نہیں ہوگی تو سامپ کی طرح ہی کیوں بنایا اجگر کی طرح کیوں روووٹ بنایا کیونکہ آپ اگر دیکھیں سولار سسٹم میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جیسے آہ 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 آ آہ 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 اسٹرائیڈ ہو گیا لونار کریٹرز یا فر لاوہ ٹیوبز ہو گیا مارس پہ یا فر اووشن ورلڈز ہیں انسیلیڈس ساترن کے مون پہ بلکل اور آہ یہاں پہ ہمیں سویم بھی کرنا پڑ سکتا ہے اووشن میں تو ہمیں ایسا روووٹ بنانا تھا جو ایک رووووٹ ہو جو یہ ساری جگہ پہ جا پائے اس لیے ہم لوگ نے ساپ چنا تو آپ کا جو کام تھا ناگپور میں جس کو میں کہوں تو بھارت کا دل ہے سینٹر آف انڈیا اور جے پی ال کو اکثر سینٹر آف یونیورس سینٹر آف سولر سسٹم بولا جاتا ہے تو جو ناگپور سے پیسرڈینہ جے پی ال تک کی جرنی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اور کتنی محنت کرنی پڑی ہے تو آپ جے پی ال تو بہت بڑا ہے یہاں پہ بڑے بڑے ویجیانک ہیں تو بلکل جیسے سارے اچھے اچھے انجنیرز انڈیا سے نکلتے ہیں میں نے آئی ایٹی کے لیے پرپیر کیا تھا مجھے آئی ایٹی نہیں ملا لیکن آئی ایڈڈ اپ ان آئی ایٹی ناگپور اور ناگپور جانے کے بعد مجھے ایک برانچ چوز کرنی پڑی تھی میکنیکل، الیکٹریکل الیکٹرانیکس، کمپیوٹر سائنس مجھے یہ سب سیکھنا تھا مجھے ایک چیز نہیں چننی تھی تو میں نے جانے کے بعد مجھے روبارٹکس کے بارے میں پتا چلا اور میں نے ڈسائٹ کیا کہ مجھے ناگپور میں روبارٹکس میں کچھ کرنا ہے انڈرگرائڈ میں تو وہاں پہ شیطل چدروار مام تھی اور پڑولے سر تھے جو ہمیں یہ سارے ٹاپکس پڑھاتے تھے اور ہم لوگ نے بیسکلی ایک نیا روبارٹکس لاب سٹارٹ کیا وہاں پہ ساتھ میں جہاں پہ پہلی بار یہ سب روبارٹکس کا کام ہوتا تھا اور لیکلی مجھے آئی ٹی بامبے میں پروفیسر آمانات کے ساتھ انٹرنشپ ملا تھا تو وہاں مجھے سب روبارٹکس کے بارے میں سیکھنے ملا ان فاکٹ میرا سامر پراجیکٹ نیک روبارٹ کے اوپر تھا تو آج کی جو ینگ جنریشن ہے ان کو ہار نہیں ماننی چاہیے کہ آئی ٹی میں ایڈمیشن نہیں ملا تو نہیں کر پائیں گے آپ تو آئی ٹی سے بڑھ کے جیٹ پروپلشن لیبارٹری میں اب اور گرہوں پہ جیون کی خوج کر رہے ہو یہ جیون کی خوج کیوں کر رہے ہیں بیسکلی ہمیں سمجھنا ہے ناسا کا پرائیمری اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمیں پتہ کرنا ہے کہ یونیورس فارم کیسے ہوا سائنس کیا ہے اس کے پیچھے کا اور یہ جو ہمارے سارے مشنز ہوتے ہیں اس میں سائنٹسٹ اور انجنیورز اکھٹے کام کرتے ہیں یہ question آنسور کرنے کے لیے کہ یونیورس فارم کیسے ہوا تھا and second question is کہ ہم اکیلے ہیں کے نہیں یونیورس میں یہ بڑے سوال جو ہیں آپ کو جے پی ایل میں موقع مل رہا ہے کام کرنے کے لیے پورا ہاں مطلب میرا رول اس میں یہ ہے کہ ہمیں ان لوکیشنز پہ پہنچنا ہے اور سائنس انسٹرومنٹس وہاں پہ deploy کرنے ہے جس سے ہمیں measurements مل پائے جس سے یہ question آنسور ہوں گے تو ہمارا رول یہ ہے کہ ہم technology بناتے ہیں جس سے کہ وہ science payload صحیح جگہ پہ پہنچ پائے تو آپ میرے اگر میں کہوں تو آپ ایک young bob بلرام بولے جائیں گے کیونکہ انہوں نے بھی ایسی ہی نئی چیز کری جب انجنویٹی ہیلیکاپٹر کو مارس کی ستہ پہ اڑایا ان کے بھی کام میں ایسے ہی دکھتے آ رہی تھی کوئی مان نہیں رہا تھا کہ وہ کر پائیں گے لیکن کر کے دکھایا تو آپ کو بھی دل میں دکھ دکھ ہوتی ہے بلکل bob بلرام کو دیکھ مجھے بہت پروچھاہن ملتا ہے اگر آپ دیکھیں تو ایلز بھی ویسے ہی سٹیج میں ہیں ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے چلے گا کہ نہیں چلے گا مجھے مینٹلی ایسا لگتا ہے کہ میں جے پی ایل میں چھوٹے سٹارٹ اپ میں کام کر رہا ہوں سٹارٹ اپ میں اگر دیکھتے ہیں تو لوگ جنرلی پروڈکٹ کسٹمور کو دیتے ہیں یہاں ہمارا کسٹمور روبارٹ ہے تو ہر مہینے ہمارا پورا سافٹویر الگ الگ جگہ پہ ٹیبل ماؤنٹن میں سنو ہے مارز یار ہے اور ہم گلیشیر میں بھی لے کے گئے تھے اور روبارٹ ہمیں بتاتا ہے کی سافٹویر چلا کے نہیں اور پھر نئے ریکوائرمنٹ نکلتے ہیں اور ہم ہر مہینے یہ سائیکل ریپیٹ کرتے ہیں جس لائک سلیکون ویالی سٹارٹ اپ آئی ویش یو لک اور بھارت میں تو ہم ساپوں کو دیکھتے بھی ہیں برابر اور ان کی فرشب بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا پروتسان ضرور اجگر سے باقی ہمارے جو ناغ ہیں ان سے آیا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ تھوڑے سے دن میں ہم آپ کے ایلز روووٹ کو جس کو کہیں تو جی پی ایل کا ناغ دیوتا بن پائے گا اور اپنا کام کر پائے گا بہت دنیواد روحن تو یہ تھے روحن تھککر صاحب بتاتے ہوئے کس طرح سے ایک ساپ جیسے روووٹ کو بنا رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ آنے والے ٹائم میں وہ بڑا سوال کا جواب دے پائے گا کیا اس سولر سسٹم میں یونیورس میں ہم اکیلے ہیں یا ایکسٹر ٹیرسٹیر لائف بھی ہے ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبوریٹری پیسیڈینا سے پالا و باگلہ ڈی ٹی وی انڈیا کے لیے